موسیقی اعوذ باللہ احمد شیق و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین بلیڈ پریشر کے نام سے کون واقف نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلیڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے خواتین و حضرات ہمارا خون جن نالیوں میں سفر کرتا ہے یہ نالیاں تین قسم کی ہوتی ہیں ان نالیوں کی ایک قسم کو آرٹریز جبکہ دوسری قسم کو کیپلریز اور تیسری کو وینز کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹریز کی خواتین و حضرات یاد رہے ہمارے جسم میں دو طرح کا خون گردش کرتا ہے جن میں ایک اکسیجن والا خون اور دوسرا بغیر اکسیجن کی جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے پھیپڑوں میں جاتی ہے اور ہمارا دل بھی اسی دوران خون کو نالیوں کے ذریعے پھیپڑوں تک پمپ کرتا ہے اور اسی طرح پھیپڑوں میں جانے والا خون وہاں موجود اکسیجن کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور یوں اکسیجن والا خون بنتا ہے ناظرین اس عمل کے بعد یہ خون دوبارہ دل کی طرف جاتا ہے اور پھر دل اسے پورے جسم میں منتقل کر دیتا ہے اور جن نالیوں میں یہ اکسیجن والا خون سفر کرتا ہے انہیں ہم آرٹریز کہتے ہیں اور یہی آرٹریز آگے جا کر چھوٹی چھوٹی نالیاں بن جاتی ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی نالیوں کو ہم کیپلریز کہتے ہیں ناظرین کیپلریز کا کام اکسیجن والے خون سے اکسیجن کو جذب کرنا اور اسے دوبارہ سادہ خون بنانا ہے اور یہ کیپلریز آگے مل کر بڑی نالیاں بناتی ہیں جنہیں ہم وینز کہتے ہیں ناظرین یہ وینز ہمارے جسم میں موجود خون کو دوبارہ دل تک اور دل سے پھپڑوں کی طرف لے جاتی ہیں تاکہ دوبارہ اکسیجن جسم میں جا سکے اور یہ عمل اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جسم میں موجود خون کے اس نظام کی سمجھ آ چکی ہوگی خواتین و حضرات یہاں آپ کے علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ آلٹریز میں جو اکسیجن والا خون ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے لیکن جو خون ہماری وینز میں ہوتا ہے جسے بغیر اکسیجن والا خون کہتے ہیں اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری وینز سبز نظر آتی ہیں اور جب کبھی کٹ وغیرہ لگنے کی صورت میں یہ خون جسم سے باہر نکلتا ہے تو فضاء میں موجود اکسیجن کی وجہ سے اکسیجن والا خون بن جاتا ہے اور اس کا رنگ فوراں سرخ ہو جاتا ہے خواتین و حضرات اب بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی جب ہم زیادہ چکنائی والی غزہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خون کی نالیوں میں چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ خون کے گزرنے کا راستہ تنگ کر دیتی ہے اب خون پیچھے سے جس رفتار کے ساتھ آ رہا ہے اسی رفتار سے آگے گزرے گا مگر چونکہ آگے چکنائی کی وجہ سے راستہ تنگ ہو چکا ہے تو خون نالیوں میں دباؤ ڈالے گا اور اسی دباؤ کو خون کا دباؤ اور انگلیش میں بلڈ پریشر کہتے ہیں اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ہم پانی کے پائپ کو آگے سے دبائیں تو پانی پریشر کے ساتھ نکلے گا اسی طرح ہمارے جسم میں خون پریشر بناتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن میں خون کا گھڑا ہونا بھی شامل ہیں اسی طرح جب خون بے حد پتلا ہو جاتا ہے تو نالیوں پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو خواتینوں حضرات ہمیں ایسی غزہ استعمال کرنی چاہیے جس سے ہمارے خون کی نالیوں میں چکنائی جمع نہ ہو اور نہ ہی خون زیادہ گھڑا ہو بلڈ پریشر کے مریضوں کو دیگر عدویات کے ساتھ ساتھ پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ خون پتلا ہو اور نالیوں پر کم سے کم دباؤ ڈالے خواتینوں حضرات یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی